آج آپ کی ملاقات اقبال کے ایسے شاہین سے کرواتے ہیں جنہوں نے ثابت کیا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ملکہ پربت کی بلندی ستہ ہزار تین سو چھپن فٹ یعنی پانچ ہزار تین سو چونتیس میٹر ہے اور اس چوٹی کے ساتھ ہزاروں کہانیاں جڑی ہوئی ہیں کہا جاتا ہے کہ اس چوٹی پر جنات کے دیرے ہیں اور یہاں جانے والا واپس زندہ نہیں آ سکتا ملکہ پربت پر کئی افراد کی جانے گئی ہیں ہم ابھی کئی کلائمبرز جو ہیں ان کی ڈیڈ بارڈیز نہیں ملی اس جب وہ بھائی کے ساتھ واقع ہوا تو تھوڑا سا ہم بھی ہوئے کے نہیں ہم بھی جتنا ہو سکتا اپنے آپ کو سیفٹی مطلب اپنی رکھیں ظاہر زیا وہ پاکستانی ہیں جنہوں نے ملکہ پربت کو سر کیا ظاہر زیا اور ان کی ٹیم نے صدیوں سے قائم قہابت کو توڑ کر پہلی بار ملکہ پربت کو سر کرنے کا اعزاز حاصل کیا ظاہر زیا اور ان کی ٹیم کو ملکہ پربت پر جنات کا سامنا بھی کرنا پڑا یہ بتائیے کہ مشکل ترین سمجھا جاتا ہے ملکہ پربت کو سر کرنا آپ سر کر کے آئے ہیں کیسا لگا یہ کیسا تھا یہ ایکسپیرینس دیکھیں کہ جو اس جگہ کی ایک میتھ جو قائم کی گئی تھی کہ یہ ہوتی ہی نہیں ہے آپ ابھی بھی ناران میں جائیں گے اور سیف الملوک جو جھیل ہے وہاں پہ سٹوری ٹیلرز جو وہاں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو سٹوریز جو بتاتے ہیں وہ ابھی تک یہی کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ ابھی تک جو ہے سر نہیں ہوئی کیونکہ ان کی وہی سٹوریز جو سالہ سال سے چلتی آرہی ہیں اسی پہ بھی وہ قائم ہیں جبکہ کچھ بھی ناممکن نہیں ہے دنیا میں اس میں سرف سٹرگل کا جو ایک میٹیریل ہے وہ ایڈ کرنا پڑتا ہے یہ بتائیے کہ آپ کو کیسے خیال آیا کتنے لوگ تھے جب آپ ملکہ پربت پہ گئے ہم اصل میں کوپیمپا پاکستان ایک ٹیم کے ساتھ گئے تھے اور ہماری 11 میمبرز کی جو ٹیم تھی اور آٹھ نے جو تھی ملکہ پربت سر کی اور باقی جو تھے ہمارے وہ بیس کمپ پہ رہ چکے ہوئے تھے کچھ انجریز کی وجہ سے کچھ ایسے ان کے ساتھ واقعات ہوئے انجریز مطلب ان کو آگئیں تو ان میں سے ہم نے صرف آٹھ نے کی یہ بتائیے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے وہاں کا موسم ہم نے سنایا کہ وہ وہاں کا موسم بہت سخت ہے ٹیمپریچر بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے کون سے مہینے میں آپ وہاں پہ گئے تھے ہم جولائی کے انڈ میں گئے تھے اور نائٹ کے ٹائم جو ٹیمپریچر ہوتا کافی ڈراب ہو جاتا ہے مائنس ٹونٹی فائیو تک ایزیلی مطلب ڈراب ہو جاتا ہے اور یہ بیسٹ ایک ویدر سمجھا جاتا ہے جولائی اگست کا کہ ان دنوں میں یہاں بھی اس خطے میں کہ ہم کلائم کر سکتے ہیں ایزیلی تو یہ بتائیے کہ جو تین لوگ نہیں جا سکے تھے اس کی کیا وجہ بنی تھی کہ وہ کیمپ میں رہ گئے اور گیارہ میں سے آٹھ نے آپ نے سر کر لی ایک تو ہمارے پرمنٹ ہمارے اس میں رہ گئے تھے ہماری بیس کمپی ٹیم میں جنہوں نے سارا منیج کرنا تھا ہمیں وائرلیس پہ کنٹرول کرنا تھا اور باقی جو دو تھے ایک کی بالکل سمٹ کے قریب جا کے ان کی سیفٹی گم ہو گئی اور یہ ان کو بھی نہیں بتا چال سکا کیسے ہوئی اور جو دوسرے تھے ان کے ساتھ تو ایک انٹرسٹنگ سا واقعہ ہوا تھا کہ وہ باہر رات کے وقت نکلے تھے لیکن ان کے مطابق جو لوکلز ہیں کہ یہاں پہ پیرا نارمل ایکٹیوٹیز جو یہاں پہ چیزیں پریزنس ان کی ہے تو آپ یہاں پہ رات کو نہیں نکلے گا تو جنات کے بارے میں مشہور کہ یہاں پہ جنات ہیں وہ دھکا دے دیتے ہیں پھینک دیتے ہیں تو ہم اسی میت کو توڑنے کے لیے گئے کہ یہ چیزوں کا وجود بے شک دنیا میں ہے لیکن اگر ہم اپنے سیفٹی اور میجرز کے ساتھ ہم چلیں تو ہمیں نہیں لگتا کہ ہمیں چیزیں کچھ کہہ سکتے ہیں تو ہم اس طرح سے چل رہے تھے لیکن وہ ایک جو ہمارے میمبر تھے حسان ان کے ساتھ کچھ اس طرح کا واقعہ پیش آئے کہ وہ ایک چشمہ تھا پانی کا گزرتا ہوا ایک کنال ٹائپ سا تو وہ ڈریکٹلی گلیشئر سے آ رہا تھا تو وہ اتنا ٹھنڈا تھا اتنا مطلب فریزنگ ہوتا ہے ہم نے اس طرف سے ان کو منع کیا تھا جانے سے کہ رات کے وقت آپ نے پاکیزگی کی حالت میں ہی باہر نکلنا ہے تو وہ پھر کچھ جو سیفٹی میجرز تھے انہوں نے وہ نہیں شاید پورے کیے تو ان کے مطابق کہ مجھے کسی کی آواز آئی اور میں نے پانی میں پاؤں رکھ دیا کہ پانی کراس کر کے بیٹا ادھر آ جاؤ تو ان کے مطابق یہ تھا تو ہمیں جب یہ چیز پتا چلی پانی میں گرے ہم باہر ان کو جب ملے ہیں تو ان کی جو نیز ہیں اور الپوز وہاں پہ خون نہیں کر رہا تھا اور زخمی ہوئے تھے تو ایک یہ نہیں جا سکے اور ایک وہ جن کی سیفٹی گم گئی جو آپ کے یہ دوست تھے جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا جب انہوں نے ظاہرہ آپ کو بتایا ہوگا تو اس کے بعد ایک خوف اور ڈر تو پیدا ہو جاتا ہے پہلے بھی اگر بندے نے ایسی سٹوریز سن رکھی ہوں تو بلکل یہ چیزیں ہم ایک انسان کہتے ہیں جتنا مرضی بہادر ہو جائے لیکن ایک نہ ایک کونے میں اس کے تھوڑا سا کہیں جو فیلئر یا ڈر یا تھوڑا سا اس کو نہ ایک بے شکو تنگ کرے یا نہ کرے لیکن موجود رہتا ہے اس میں کہ انفارشنیڈلی جیسے پاسٹ میں واقعات ایسے ہو چکے ہیں کہ ملکہ بربت پہ کئی افراد کی جو ہیں نا جانے گئی ہیں وہاں بے کئی کلائمبرز جو ہیں ان کی ڈیڈ بارڈیز نہیں ملی کہیں اوپر ہی مطلب گسہ دیس طرح کے مسئلے پیش آئے تو اس وجہ سے یہ مشہور تھی کہ وہاں بے لوگ جب سے کیجوالٹیز ہوئی تو لوگوں نے ماننا شروع گئے کہ یہ سر نہیں ہوتی تو اسی وجہ سے پھر ہم نے تھوڑا سا اپنے جو سیفٹی پریکاشنز بغیرہ یہ ہم نے اپنا کرنا شروع گئے کہ تاکہ ہمارے ساتھ وہ واقعات پیشنا ہے جو ان کے ساتھ آ چکے ہیں دو طرح کے ڈر ہوتا ہے ایک تو ڈر ہے نا کہ آپ کو کوئی خوف ہے کسی شخص سے خوف ہے یا ایسی مخلوق سے خوف ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایسا خوف کے جو جنات کے حوالے سے پریوں کے حوالے سے وہ تو زیادہ ڈینجرس نہیں ہے آپ کے احساسات کو آپ کے جذبات کو اور آپ کے دل کو میں نے تو سنیا کہ وہ دھڑکن تک بیٹھ جاتی ہے جب اس طرح کا خوف ہو بالکل اس جب وہ بھائی کے ساتھ واقع ہوا تو تھوڑا سا ہم بھی ہوئے کے نہیں ہم بھی جتنا ہو سکتا اپنے آپ کو سیفٹی مطلب اپنی رکھیں لیکن یہ تھا کہ جیسی چیزیں وہاں کی بارے میں مشہور تھی تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جتنا مرضی انسان بہادر ہو کہیں نہ کہیں جب پرنارمل ایکٹیوٹیز ان چیزوں کی بات آتی ہیں تو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں انسان سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ یہاں واقعی کچھ ایسا ہوتا ہے یا نہیں لیکن جب ہم جیسے ہی ہم نے سمیٹ کے طرف اوپر ریس شروع کی ہم نے اٹھ کے مطلب کے یعنی یہ آٹھ میں دن ساتھ میں دن کی شام کے بعد تو جب ہم بالکل سمیٹ کے قریب پہنچے مینز کے ہم ٹاپ کے قریب پہنچے تو موسم اچانا خراب ہو گیا اور بہت زیادہ خراب ہو گیا اور راک فالنگ شروع ہو گئی تو وہاں پہ ہم نے پراپرلی ہم نے وہاں پہ اپنے لیڈر کے مطابق وہاں پہ ہم نے کلمہ طیبہ کا ورد بھی شروع کر دیا کہ کہیں یہ وہی چیزیں نہیں ہیں یا کچھ واقعی ہمارے ساتھ کچھ پیش تو نہیں آنے والا اس طرح سے کچھ لوگوں نے ہو سکتا مزاق بھی سمجھا ہو کئی سٹوری ٹیلرز جو ہیں جب وہ مزاق سمجھ سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہمارے بعد ہماری بات کو بھی مزاق لیں لیکن جب تو خود وہاں پہ ہم نہیں پہنچے ہمیں یقین نہیں آرہا تھا یہ بتائیے کہ جب آپ ملکہ پر پہ پہنچ گئے آپ نے اس کو سر کر لیا کیا احساسات تھے آپ کے کتنا آپ خوشی محسوس کر رہے تھے بلکل اصل میں ہماری جو ٹیم کے جو لیڈرز ہوتے ہیں یہ سارا ان پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے رو فکسنگ اور جو ہوتی ہے ٹریک فائنڈنگ سارا کہ ہم کس سیف رستے سے جا سکتے ہیں اور پہنچ بھی سکتے ہیں اور واپس بھی اترنا ایک بہت چیلنجنگ ہوتا ہے اس چوٹی کا واپس اترنا بہت چیلنجنگ تھا کیونکہ ہمیں جو مطلب ہمارے لیڈرز تھے کمال ایدر صاحب ہیں اور احمد مجتبہ علی ہے جو کافی ویل نون مونٹینیر ہیں وہ انہوں نے ہمیں ایسا گائیڈ کی رکھا تھا کہ ہمیں ایمینز کے ایک فیزیکلی اور ایک منٹلی اور اسلامی طور پر بھی ہمیں ساتھ ساتھ لے کے چل رہے تھے کیا آپ ساتھ اس کا دامن بھی نہ چھوڑیں فیزیکلی بھی مضبوط رہیں آپ ایموشنلی بھی مضبوط رہیں اسلامی طور پر بھی اپنے آپ کو ہر طرح سے ریڈی رکھیں تو ہم نے جب اوپر پہنچے جب ہم نے سار کر لی تو واپسی جب اتر رہے تھے تو واپسی اتر کے تقریباً ہم ایک سو میٹر سے بھی نیچے نہیں اتر ہیں تو دوبارہ راک فالنگ شروع ہو گئی ہمارے ٹیم میں ایک میمبر تھے سلیم ان کا ہلمٹ بھی ڈراؤپ ہو گیا پتھر لگنے سے گر گیا تو ہمیں کچھ زیادہ تھوڑا سا فیل ہوا کہ واقعی کے لوگوں کے جو یہاں بھی سٹوریز تھی یہ سار ہو جاتی ہے لیکن کوئی واپس نہیں اتر رہتا کوئی واپس نہیں آتا میں نے کہا کہیں وہاں یہ چیزوں تو نہیں شروع ہو گئی ہیں تو ہم نے بقیادہ وہاں پہ کلمہ تیبہ کا ورد کیا درود پاک پڑے سب کچھ کیا ایون ہم نے اسی جگہ پہ ایک جگہ پہ رکھ کے سٹے بھی کیا تقریباً ایک سے سوا گھنٹا کہ جب تک موسم نارمل ہو پھر اتریں گے ویزیبلٹی زیرو ہو چکی بھی تھی جب اتریں تو پھر ہم نے اصل میں اوپر پہنچ کے بھی تو اللہ کا شکر ادا کیا ہم نے سجدہ ریز ہوئے نوافل ادا کیا ہماری ٹیم نے اور ہمارے جو لیڈرز تھے لیکن جب ہم واپس اتریں تو اصل ہم نے تب شکر ادا کیا زیادہ کہ ہم بخیر و آفیت اتر چکے ہیں تو ہمیں تب زیادہ خوش ہوئی تھی کہ کیونکہ پاکستان آرمی سے جو میں اکیلا تھا صرف تو اس وجہ سے مجھے زیادہ تھا کہ باقی تو چلو آئیں ہیں لیکن مجھے لازمی اس کو کرنا ہے کہ میرے ادارے کا میرا اور جو ہے پاکستان کا جو ہے نا جھنڈا اس کو لہرانے میں میں جو ہے اپنا ایزا فرش پاکستانی اپنا نام جو ہے نا یہ بتائیے کہ جب آپ نے اس کو سر کر دیا ملکہ پربت کو کتنی دیر آپ نے وہاں پر سٹیک کیا اور پہنچنے کے ساتھ سب سے پہلے آپ نے کیا کیا سب سے پہلے ہم پر جب پہنچے ہیں تو ہم نے جاتے ہی اللہ کی حضور شکرانے کے نفل ادا کیے سجدہ ریز ہوئے اور اس کے بعد ہم نے اپنی جو ریلیونٹ جو ہماری یونٹس ہیں اس کے بعد جو ہمارا یہ ہے گھروں میں رابطہ کیا اپنا سیٹلائٹ فون کے ذریعے اور پھر وہاں پہ جو ہماری لوکیشن ٹریسنگ اور یہ سب کچھ ہوتا جی پیس سے اس کو ریکارڈ کیا ریلیونٹ آتھارٹیز کو سینڈ کرتے ہیں وہ ہم نے ریٹر کلیکشن کی پھر اس کے بعد ہم نے پندرہ سے بیس منٹ میکسیموم سٹی کیا موسم بھی خراب ہو رہا تھا تو پھر اس کی وجہ سے ہم نے زیادہ نہ سٹی کرنے کا فیصلہ کیا اور اترنے کا فیصلہ جلدی کیا یہ بتائیے کیا پیغام دیں گے ہم پھر بلاول کی طرف بھی آتی ہیں چونکہ آج کل جو جنریشن ہے ہماری جنریشن یہ پہاڑ سر کرنا تو بہت بڑی بات ہے کی بورڈ واریئرز ہیں سارے کھیل تو ختم ہو گئے ہیں سپورٹس تو پاکستان میں ختم ہو گئے اور جو آپ نے کیا ہے یہ تو اب ناممکن نہیں لگتے بلکل ابھی کچھ ہیں ہمارے دوست اس طرح سے ہیں جو ینگ سٹرنز ہیں جو اس میں آ رہے ہیں پاکستان کے ویل ماؤنٹینئرز میں شمار ہوتا ہے جن کا ساجد علی سدبارہ ہیں جو سدبارہ صاحب کے بیٹے ہیں جن کی محمد علی سدبارہ صاحب کے فرزند ہیں انہوں نے کافی اس فیلڈ میں نام کمائیا پھر ایک پنجاب سے جو سوچ نہیں کو سکتا تھا پنجاب سے شروز کاشف ہیں وہ بھی ینگسٹ ماؤنٹینئرز ہیں دنیا کے جنہوں نے انیس سال کی عمر میں ماؤنٹ ایوریس سر کیا اور پھر کے ٹو بھی سر کیا الحمدللہ تو اسی طرح یہ چل رہے ہیں لیکن ان کی طرف دیکھ دیکھ کے ہم ینگسٹرنز ہیں ان کی طرف دیکھ کے یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں تو ساد منور بھائی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ ایسے نام ہیں جو بلکل ینگسٹ میں ہیں اور وہ دوسروں کی طرف دیکھ کے اپنے آپ کو ڈسٹرکٹ نہیں کر رہے ہیں کہ ہم بھی یہ چیزیں کر رہے ہیں جو دنیا میں دوسرے لوگ کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو اپنے گول کے ساتھ بڑا مخلص رکھ رہے ہیں بڑا لے کے چل رہے ہیں اب بھی آپ جس طرح دیکھیں کہ کراچی کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا کہ وہاں سے بھی ماؤنٹینئری بھی ہو سکتا ہے اتنا گرم ایریا اور پہاڑ جو لٹکیاں ہیں ان کے لئے وہ بھی ایک برائے سٹار ہیں کہ ان کی طرف دیکھ کے لوگ بھی آ رہے ہیں کہ ہم بھی کریں تو اس طرح ہی ایکٹیوٹیز کو مزید بڑھانا چاہیے انڈور ایکٹیوٹیز کم ہو گئی ہیں بہت زیادہ سوری جو بڑھ چکی ہیں اور جو آؤٹڈور ہیں وہ بہت کم ہو چکی ہیں گراؤنڈ ویران ہو رہے ہیں اور جو موبائل ایکٹیوٹیز ہم اتنی بڑھ رہے ہیں کہ جس کا جو ریزلٹ ہے وہ آنے والے وقتوں میں لانا کرے کہ کم ہو جائے تو سپورٹس کا سکوپ بس یہی رہ جاتا ہے کہ جب تک ہماری گورنمنٹ اور ہماری دارے سپورٹ نہ کریں تب تک انسان کا جو ہے نا اس کا حوصلہ اس کو مرال وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے آستہ 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 کہ جب تک کسی کے سر پہ کچھ شباش دینے والا نہ ہو وہ جتنا مرضی بڑا مار کا مطلب سر انجام دیتے تو وہ کسی نہ کسی پوائنٹ پہ آ کے وہ ڈیس آٹ ہو جاتا ہے سیٹ ہو جاتا ہے کہ میں اتنا کچھ کر رہا ہوں اور میرے سرانے کے لئے میرے پاس کوئی نہیں ہے